ہیلو جائیز تو کیسے ہو آپ سب لوگ امید کرتا ہوں سارے اچھے ہوں گے آج کی ویڈیو بہت ہی اچھی رہنے والی ہے اسی بات پر ایک لائک کر دینا آج کی ویڈیو میں ہم آلٹو کا سپیڈو میٹر چینج کر رہے ہیں ابھی تک آلٹو کا سپیڈو میٹر کسی نے چینج نہیں کیا ابھی ہم کریں گے آلٹو کا سپیڈو میٹر اس لئے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا جو نئے ہیں اور نوٹیفکیشن بیل کو ضرور دبانا اس کا پروسیس تو آپ کو پتے ہی ہے جہاں پر اور جہاں پر دو سکرو لگے ہوئے ہوتے ہیں ایک جہاں پر ہوتا ہے اس کو ہم نے نکال لینا ہوتا ہے ایسے کر کے ایسے میں نے یہ پہلے کھول لیا تھا میں نے سوچا آپ کو بھی دکھا دوں اس کے اوپر یہاں پر چار سکرو ہوتے ہیں اور سکرو ہوتے ہیں یہاں 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 اور یہاں اس کی ویڈیو میں پہلے بھی بنا چکا ہوں کہ کیسے اوپر کر سکتے ہیں آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں اس کی ویڈیو اس پیڈیو میٹر کیسے آن ہوتا ہے اس میں ہم نے لائٹس بھی لگائی تھی وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ویڈیو اور اس کو ہم چینج کریں گے اس کو ہم نے بہت ہی پیاس سے نکالنا ہے اس کے پیچھے دو پلگ ہوتے ہیں یہ رہا اس کو اس کو ایسے دبا کر دبا کر لوک ہوتا ہے اس کا نکال لینا ہے ٹھیک ہے گئیس یہ دیکھئے یہ ہمارا سپیڈو میٹر نکل چکا ہے اور اب باری آتی ہے اس سپیڈو میٹر کی یہ دیکھئے گائیس یہ بیگنار کا سپیڈو میٹر ہے آر پی ایم بالا یہ دیکھو اس کا لگ بگ سیمی پرسیزر ہوتا ہے پر اس کی لک اس کی لک میں بہت فرق ہے یہ دیکھو اس کی لک میں اور اس کی لک میں بہت زیادہ انتر ہے یہ دیکھو یہ تھوڑا زیادہ سمپل سا لگتا ہے وہ بڑا بڑا سا لگتا ہے اب اس کو ہم بھیٹ کریں گے بڑا گی و چalı ہم آدہ دیکھو آدھmel یا یہ دیکھو اس کے لپا بہت لگ روڑ ساً روڑ ہے یہ دیکھ لیجئے گا اس کے دونوں پلات جو ہیں اس کے ارپی ایم میٹر کے لیے ہمیں الگ سے ایک تار وائر جوڑنی پڑے گی یہ دیکھئے اس کے ایٹ نمبر پوائنٹ پر ہم نے یہ تار یہ جو وائر ہے وہ جوڑ دی ہے اس کا جو کنیکشن ہے یہ دیکھئے یہ جو وائر ہے وہ اگنیشن کے نیچے جو یہ لگا ہوا ہوتا ہے ہمارا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اس میں جو پلک ہوتا ہے یہ والا اس کی براؤنگ جو یہ ادھر سے لیپٹ سے تھرڈ وائر ہے جو اس میں کنیکشن ہوگا اس کا اس سے جو ارپی ایم میٹر چل جائے گا میں ابھی کنیکشن کر رہا ہوں اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھئے گائز ہم نے کنیکشن کر دی ہے آپ یہ دیکھو ارپی ایم جو ہمارا چل رہا ہے اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ لیجئے اب ہم اس کو آن کر کر دیکھیں گے تو یہ دیکھئے یہ ہو گیا ہمارا رائٹ انڈکیٹر یہ لیپٹ اور یہ لائٹ آگئی ہماری ہیڈ لائٹ ٹھیک ہے یہ بیٹری والا آگیا اس میں یہ ہینڈ بریک والا ہینڈ بریک یہ پورا صحیح میں بریک کر رہا ہے بیٹری سارا کچھ آگے آپ کو آگے میں سکرو اس کے کس کر آپ کو پھر دکھاتا ہوں اس کی کیسی لکھ آ رہی ہے ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اس لیے یہ ہم سکپ کر دیں گے یہ آپ کو معلوم ہی ہے ایسی کس لکھ آ رہی ہے اس کی اور آپ دیکھتے ہیں گاڑی کی ایسی کس لائٹنگ ہے اس کی یہ دیکھو گاڑی کی اور لائٹنگ یہ ہم نے بعد میں انسٹال کیا تھا اور یہ دیکھو اور یہ دیکھو یہ بھی کیا تھا ایسی کس لکھ آ رہی ہے اور یہ دیکھو اس کا رپی ایم میٹر اب چل رہا ہے یہ دیکھو رپی ایم میٹر بھرک کر رہا ہے پورا بھرک کر رہا ہے اس کا رپی ایم میٹر بہت اچھی لگ رہی ہے والٹو کی لکھ یہ دیکھو بہت اچھی موڈی پیشن ہے ایسی موڈی پیشن ہے پہلے کبھی کسی نے نہیں یوٹیو پر کی ایسی سپیڈو میٹر بھالی تو اسی لیے ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کرنا میں بھول دیے گا تینک کیو تو اب بات کر لیتے ہیں یہ ملے گا کہاں سے مجھے سکرائب مارکٹ سے ملا ہے آپ بوڑوں پہ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں یہ ویگنار جو پرانے والی آتی تھی اس کا سپیڈو میٹر ہے سکرائب مارکٹ میں مجھے پندرہ سو کا ملا ہے آپ ٹرائی کر لیجئے آپ کو اوپر نیچے کر کر مل جائے گا بوڑ مو پہ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں وہاں پر اس کا پرائز ہوگا ہے تین سے چارہ یار ہوگا باقی آپ ٹرائی کر لینا جس نے میں بوڑ مو کا لنک بھی دے دوں گا اگر آپ کو چاہیے تو سومنٹ میں بتا دینا امید کرتا ہوں جے آپ کو بھی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس لئے لائک ضرور کرنا ہم ملتے ہیں آگلی ویڈیو میں تینک یو تینکonde تینک تینک موسیقی